اسلام علیکم میرے احساس کے موزرز ناظرین ایپی اپ ڈیٹ چینل کی طرح سے میں آج آپ کو ویلکم کہتا ہوں خوش شامدیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے دوستو میں آج آپ کے لیے ایک بہت بڑی انفارمیشن ہوں لے کے آیا ہوں بہت بڑی خبر لے کے آیا ہوں بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے دوستو آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام کی 8171 کے ذریعہ ریجسٹریشن ہونا شروع ہو چکی ہے تو سب کے ذہنوں میں خیال یہ ہے کہ اس کے پیسے کب آئیں گے کتنے آئیں گے اور کہاں سے ملیں گے کب آئیں گے کتنے آئیں گے اور کہاں سے ملیں گے تو دوستو میں آج آپ کے یہ تین پوائنٹ جو تین سوال ہیں آج اس کو میں حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے حکومت کی طرف سے جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان تین سوالوں کے جوابات تو یہ تین سوالوں کے جوابات بتانے سے پہلے میرے لئے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک میرے چینل ای پی اپ ڈیٹ کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں ساتھ میں گھنٹی بیٹن کو لازمی تک با دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیشن میڈیو کسی بھی ایک پیروگرام کی حوالے سے وہ آپ تک پہنچتی رہے تو دوستوں میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں بینظیر انکم سپورٹ پیروگرام کی ریجسٹریشن ہونا شروع ہو گی تھی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ نئی حکومت نے چینج ہوئی ہے تو اس نے ایساس پیروگرام کی جگہ جو آٹھ لاکھ خاندان تھے ان کو نیل کیا تھا اس کے ریجسٹریشن ایٹ وان سیون وان کے ذریعے انہوں نے کرنا شروع کر دی تھی کافی لوگوں نے ایٹ وان سیون وان کی طرف سے ریجسٹریشن کرا لی ہے تو اب یہ دس اپریل کے بعد ان لوگوں کے اکانٹ میں رقم آنا ٹرانسفر ہو چکی ہے اور رقم آنا شروع ہو گئی ہے تو اب بھی یہ پہلا پوائنٹ نمبر آپ کا حل ہو چکا ہے کہ آپ کو پہلا رقم آنا شروع ہو چکی ہے لیکن کافی دوستی یہ کہ پوچھ رہے تھے کہ کومنٹس بگرہ مجھے مل رہے تھے کہ کتنی رقم آئے گی نئی حکومت کی طرف سے نئی حکومت کی طرف سے امید کی جا رہی ہے کہ اٹھارہ ہزار پہ آئے گی لیکن اس کی کوئی کنفرم خبر نہیں آئی لیکن چودہ ہزار پہ تو آپ کو کنفرم ملیں گے لیکن اٹھارہ ہزار پہ بھی نئی حکومت دے سکتی ہے کیونکہ نئی حکومت کوشش کرے گی پچھلی حکومت کی طرف سے زیادہ دینے کی تاکہ وہ اپنے نام روشن کر سکے اور اس پروگرام کو مزید بہتر کر سکے نمبر ٹو پوائنٹ آپ کے کلیر ہوا نمبر تھری پوائنٹ ہے یہ رقم آپ کو کہاں سے ملے گی کہاں سے ملے گی اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں کیا یہ ہے اب آپ کو احساس کے سنٹر سے ملے گی بینک سے ملے گی یا یہی پیسہ شاب سے ملے گی یہ رقم آپ کو جو پہلی کیس ہے اس کی وہ جو ہے آپ کو بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو نئے دفتر ہر ظلے میں تصحیل میں بنے ہیں وہاں سے ملے گی لیکن نیسٹ جو رقم آپ کی آئے گی وہ آپ کے بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈ بن جائیں گے تو ان کارڈ کے حوالے سے آپ کو کارڈ مل جائیں گے جب جیسے ہی آپ کی امداد آیا کرے گی آپ کو تصدیقی میسنج مل جائے گی ایٹ ون سیمنون کی طرف سے اس کے بعد آپ جو ہے کسی بھی بینک کی ایٹی ایم مشین میں جو کہ حکومت منتخب کرے گی ایٹی ایم مشین میں جا کے اپنا ایٹی ایم وہی ایٹی ایم کارڈ یا بنیزیر کارڈ کہہ لیں وہی لگا کے آپ استعمال کر کے اپنی امداد حاصل کر لیا کریں گے کیونکہ حکومت تمام نظام کو ڈیجیلل نظام کے طریقے کر رہی ہے تاکہ سو صاف اور شفاف منایا جائیں تو جو دوستو جو آپ کو مجھے کومٹس کر رہے تھے سوال کر رہے تھے جو آپ کے ذہنوں میں سوال ہیں وہ میں نے آج آپ کے ساتھ تین سوال کلیر کی ہیں بنیزیر کے انکم سپورٹ پیروگرام کی رقم کب ملے گی کتنی آئے گی اور کہاں سے ملے گی یہ تین آپ کے سوال کلیر ہوئے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے کیونکہ آپ کو سہار نئی انفرمیشن ملے گی اسلام علیکم دوستو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ